اور عالمی خبر میں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کرونا وائرس سے بری طرح متاثر ہوا ہے برطانوی وزارعظم اور وزارعظم کے بعد چیف میڈیکل آفیسر کرس ویٹی بھی موزی وبا کا شکار ہو گئے ہیں برطانوی وزارعظم بورس جانسن اور وزارعظم میٹ ہینکوک کے بعد چیف میڈیکل آفیسر کرس ویٹی میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے جس کے بعد وہ ایک ہفتے کے لیے کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں کرس ویٹی نے خود کو سات روز کے لیے الیون ڈاننگ سٹریٹ میں آئیسولیٹ کر لیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کرس ویٹی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے تیبی رد عمل کے بارے میں حکومت کو مشورے دیتا رہوں گا عمل عظیر برطانوی وزارعظم بورس جانسن اور وزارعظم میٹ ہینکوک کا کورونا وائرس ٹیسٹ مسپت آیا تھا بورس جانسن نے کہا تھا کہ میں نے معمولی خانسی اور بخار کی شکایت پر ٹیسٹ کروایا تھا جو پوزیٹیو آیا ہے اس لیے میں نے خود کو کرنٹینہ کر دیا ہے تہاں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنی حکومتی ذمہ داری نباتا رہوں گا ادھر برطانیہ کی نائب وزارعظم نیدین ڈورس بھی اس وائرس سے محفوظ نہ رہ سکی ہیں ڈورس نے حال ہی میں برطانوی وزارعظم بورس جانسن سمیت کئی عالی شخصیات سے ملاقاتیں کی تھی 62 سالہ برطانوی نائب وزارعظم نے وائرس کی تشخیص کے بعد خود کو اپنے گھر تک محدود کر لیا ہے